آدم بات کرنے والے ہائٹ انڈیشٹن کے بارے میں یہ آپ پہ کام کا چیز تھوڑا پڑھ لیجائے آپ اسے کیا لکھائے تیز ساٹھ نبے تو اس کے سامنے ملہب اس انگل کے سامنے ہم یہ لکھ دیں گے جیسے تیز ساٹھ نبے تیز کے سامنے ایک روٹ تری ٹو تیز کے سامنے ایک سار کے سامنے روٹ تری نبے کے سامنے دو اسی طرح پیتالیس نبے کے سامنے کیا لکھیں گے بھئیا ون ون روٹ لکھ دیں گے اگر فئی شدی شعل ہے اسی تیز کے سامنے کیا لکھیں گے یہ تو بندا أو deliberately پر کیا کرتا ہے دیکھیں ان سگا ان کا ملٹیپائی کر دیتے ہیں بر chats بلد Everywhere اور آگے والے کا کیا کرلیکی ہیں صدقات 15 75 نبی بھڈی کمان تے کیسا لکھیں proxim锢 اسے پہلےے کمان لیا نہیں اور بھی سے پہلے کمان لوگ بھی سے جو ہوا گا!!2 ڈٹرو2 ڈٹرو2 맞는 کردہ کبھی آگے بعد ہے تو بیسے بان کیا ہوگا جوڑ ہوگا تو روڈ 3 پلس 1 ہوگا سب یہ پچھتہ روڈ 3 پلس 1 ہوگا تو اس کا جسے روڈ 3 مائنس بن کیا ہوگا پندر ڈگری ہوگا تھوڑا سا کونڈ بن جان لیتے ہیں کہ یہ یہاں یہ بیس ہے تو اوپر دیکھتے ہیں کہ ان میں کوڑ بنتا ہے یہ تھٹا اگر نیچے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ان میں کوڑ کہتے ہیں اگر کوئی دونوں کے بیچ کوڑ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سائٹ اینگل یا در سے کوڑ کیا کہتے ہیں در سے کوڑ کہتے ہیں اور تھوڑا جان لیجی آپ کی اگر کنی دو اینگلوں کا اگر اسم نبے کے برابر ہو جاتا ہے تو اچھائیوں کا گوڑنفل جو ہے ایسی ون ایسی ٹو جو ہے آدھار ڈگوڑنفل کے برابر ہوتا ہے ملعب ایکس وائی کی جیسے اس کا اچھوڑنی اس کا ایل فائی اس کا بیس ایکس جان لے ہوتا ہے اس کا دیکھئے کوڑ بھی ہے اچھائی اچھوڑ بھی اس کے ہواہی ہے تو اس کے اچھے کوڑن فل اکھوڑھار کے قلعنفل کے برابر ہوتا رہتا تھا اچھ ون ایسی ٹو برابر ایکس ایکس وائی ہے نا اور اگر اس سے کوئی انگل بنا رہتا ہے تو جسا ہے آپ کو سوڑا سا جان جانہے سے آپ کو یہ جسے دیکھ کیتنا یہ اگر تیر کیجر کی کوڑھیں تو کنی بیچے جائیں گے تو یہ کوڑوں میں سے وردی ہوگا اگر یہ تیس دی پیتالیس ہوگا ملک کچھ زیادہ یہ ایسا نہیں ہوگا یہ تیس سے یہاں پیتالیس ہے کیونکہ ہمیں سا پاس والا ہنگل کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ٹھیک یہ جان گئے اور آپ سب جان لیجئے کہ اگر جسے اس ٹیپ اینگل بنا ہے نا الفہ بیٹا ہے نا تو اس میں بھی اسی طرح ہو جائے گا کہ اگر اس کا ایک سے ٹوٹل یہ وائی ہے ٹوٹل وائی ایکس اس کا یہ اس تر بھوٹل کا بیس ایکس ہے جو وای ہے یہ پھوٹل گل کا وای ہے تو اس کا بھی وہ اپنے بتایا آپ کو کہ اگر کہیں بھی ڈگری بن جائے نا تو کیا بتا تھا میں نے کہ اچھائے اگر اگر بلد تو اس کا ای بھی اچھائی اچھ ہے اور اس تیبوز کا بھی اچھائی کیا اچھائی 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 اگر گونفن کے آدھائی گونفر کے برابر ہوتا تو x into y برابر h into h ہے نا یہ اس کے برابر xy بنا ہے تیوبز بنا ہے تو اس تربوز کے دو اندر وہاں کوڑوں کا یوگ باہر کے دو کوڑوں کا یوگ باہر کے دو کوڑوں کا یوگ باہر کے کوڑوں کی کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے نا اسے اگر یہ الفا بیٹا ہے تو تربوز کے اندر کے دو کوڑوں کا یوگ جو ہے باہر کے ان دونوں کے کوڑ کی یوگ کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے نا اور اگر کسی تربوز میں جتنے بھجا برابر ہوتے ہیں اتنے ہی کیا براتے ہیں اتنے ہی کوڑ بھئی برابر ہوتے ہیں نا اور چھوڑا سا جمیٹری پڑھ لیجئے اس سے یہ ٹنگل ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ اس کا یہ تھیٹا ہے تو اگر یہاں پہ تو تھیٹا ہو رہا ہے اگر اس کا یہ دو گناہ ہو جاتا ہے میں تھوڑا مانی آپ کو یہ اگر تھیٹا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو تھیٹا ہو جا رہا ہے ہے نا ٹھیک ہے اور میں نے بتایا آپ کو کی اگر کسی تربویش میں دو بھوجا برابر ہیں تو اس کے سامنےPO تر کے بہرابر ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ situation ہے ایسا ہی بن گئے یہ 2 theta ہے ملکہ ایک طریقے سے یہ یوگ لکھا ہے باہر کا ہے کونٹ یہ اگر اسی طرح پوز لکھا ہے یہ دیکھیں کہ باہر کا بنا 2 theta ہو گیا ہے نا تو اگر باہر ایفہ بیٹا باہر ہے تو اندر ایفہ بیٹا ہوگا تو یہاں پر 2 theta لکھا ہے تو 2 theta لکھا ہے ملکہ ایفہ بیٹا ہے یہاں پر ہوں گا ایفہ بیٹا لکھا ہے نا یہاں پر بھی ہے اسے جو باہر لکھا ہے وہ اندر یوگ کے برابر لکھا تو باہر کا 2 theta لکھا ہے تو یہاں پر theta ہم اپنے آپ سے لکھ دیں کیونکہ تبھی تو 2 theta ہو گا الہر بیٹا تبھی تو ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے بات لگے کہ اگر کسی تربوز میں یہ سے یہ ہمارا تربوز بن نہا ہے ہے نا یہ تربوز ہمارا بن نہا ہے یہ ہے چھوٹا اولا تو اب اس کے سامنے کا بھجا یہ ہے اس کے سامنے بھجا کیا ہے یہ برابر ہوگی اس کے سامنے بھجا یہ ہے تو یہ برابر ہوگی جو جو ہی سینٹی میٹر ہوگی اتنے دوری یہ ہوگی ہے نا اور اگر مان دیکھ لیں کہ root 2 command کیا ہوتا ہے root 3 command کیا ہوتا ہے 1.72 ہوتا ہے تو اگر 1.72quimans جسے وہ جانتے ہیں 1.72 command کے ہوگا 1.72 command کیا ہوتا ہے 0.707 0.707 یا 0.71 اور root 3 کا مان کیا ہوگا root 3 کا مان کیا ہوگا 0.58 root 3 کا مان کیا ہوگا 0.58 اور root 2 کا مان کیا ہوگا 0.71 اب جیسے یہاں پر یہ دیکھے دیا ہوگا ہے یہ دیکھے دیا ہوگا ہم کو یہ بھجا نکالنے گا total یہ 16 دیا ہے یہ 6 دیا ہے ٹھیک ہے ہم کو اتنے بھجا نکالنا آئے تو ٹھیک ایسے نکالنے گے دیکھیں یہ جہاں 16 ہے اتنے 6 ہے تو اس کو ماس کریں گے دس معلوم چل جائے گا دس معلوم چل جائے گا تو جب یہ اتنے دس ہیں تو یہ بھی اتنا دس ہوگا کیونکہ باہر 2 theta لکھا ہے 3 theta لکھا تھا تو 2 theta کب ہوگا جب اندر 3 theta ہوگا تب بھی 2 theta ہوگا تو ان کی وجہ سے دونوں دس دس ہوگے تو ہمارا مان آ جائے 2G CD آج پر جانے لیتے ہیں triplet کے بارے میں triplet جیکھے کیا آدھا بھئیہ ہارڈ کے ٹائپ میں ہارڈ کے triplet میں ایک نمبر اندر ہوتا ہے اور سم کے سم نمبر کے triplet میں دو نمبر کا گائپ ہوتا ہے جیسے اگر ہم بات کر لیں ہارڈ کی بات کر لیں بشنوں کی بات کر لیں جیسے 3, 4, 5 ہے جیسے یہاں پر اگر تیوز میں جیسے 3, 4 دیا ہے تو اگلا کیا ہوگا ہے نا تو اس کا نکالنے کے لیے ہم نے triplet جوز کے لیتے ہیں جیسے اگر پہلا ہی جیسے ہم دیکھ لیں گے شروعاتی چھوٹا دیکھ لیں گے یہ کیسے آیا ہارڈ ہے ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو جیسے اگلا یہاں پہ چال لکھائے تو ملکہ کی اگلے والے گائپ میں ایک کا گائپ ہوگا تو اگلا کیا پانچ ہوگا اسی طرح اگر دیکھ لیں ہم کی 9, 40 جیسے 9, 40 دیا ہے ٹھیک ہے 9, 40 دیا ہے اب اگلا triplet کیا ہوگا تو ہم نے دیکھا بہیا کہ 9 چھوٹا اللہ کیا ہے آڈ ہے آڈ ہے تو اس میں ایک کا گائپ ہوگا ملکہ ایک ہم جوڑ دیں گے چال لکھ میں جوڑ دیں گے کیا ہوگا 41 مان آ جائے گا اسی طرح اگر 7, 24 دیا ہم کو اور اس کا اگلا triplet تیسے triplet بتاؤ ہم کو تو 7, 24 دیا ہے تو میں نے بتایا آپ کو کہ آڈ کا triplet آڈ کا triplet نکانے کے لئے ہم ایک جوڑ دیتے ہیں اور آڈ کا triplet نکانے کے لئے ہم ایک نمبر جوڑ دیتے ہیں ایک انگ کا جوڑ دیتے ہیں اور سم کا triplet جانے کے لئے ہم triplet نکانے کے لئے ہم تیسے triplet تیسے triplet نکانے کے لئے ہم دو انگ کا جوڑ دیتے ہیں جیسے کی اگر ہم کو 7, 24 دیا ہے اور کوئی کہا رہا کہ تیسے triplet بتاؤ تو ہم ایک جوڑ دیں گے کیوں ہر چوبی سہ جوڑ دیں گے پچیس آج آج جائے گا ہے نا اسی طرح دیکھ لیں اگر دیکھ لیں سم کی بارے میں یہ چھ آٹھ ہم کو دیا ہے ٹھیک ہے اب کہہ رہا کہ ہم نے دیکھا چھوٹے ایسے چکے رہے ہیں چھوٹے والا کیا سم ہے سم ہے تو جو اسی علا ہے اس میں دو جوڑ دیں گے تو 8 دو دس ہو گا اس کا دس ہو جائے گا ہے نا یہ اسی طرح ڈالہ ہے بارہ پہتے دیا ہے آپ کو کہہ رہا کہ تیسرا بھی ٹیبلیٹ بتاؤ ہم کو ہے نا تو بارہ ہے جیسا کہ sum دیکھا sum ہے تو بھئی ہے دو جوڑ دیں گے ہم اگر وسم ہوتا تو ہم ایک جوڑ دیتے ہیں sum ہے تو ہم دو جوڑ دیں گے ہے نا sum ہے تو دو وسم ہے تو ایک تو بارہ بھئی ہے کیا sum ہے اس کا اگلا ہم کو پینچی دیا تو ہم کو تیسر نکالنا ہے تو دو جوڑ ہیں سنتی سے ہمارا انصر ہو جائے گا لیکن ایک exception ہے sum ہے key one sum exception ایک جیسا ہے کہ جسے 20 21 دیا ہے دیکھیں لگاتا ہے بڑی بات یہ 20 21 دیا ہے ٹھیک ہے 20 کیا ہے سم ہے تو اس کا اگر ہم کو 21 دیا ہے اب اس کا کیا ہوگا تو اس میں دو کا گائپ نہیں ہوتا کیونکہ دو وجہ ہے جیسا کہ سم ہے دو جوڑنا چاہتے ہیں ابھی تیجھ ہونا چاہتے ہیں لیکن ابھی کہہ لکھا ونٹی دیجئے ونٹی لیکن اب یاد کلیجئے یہ ایکسپسن ہے 20 21 31 اسی طرح یہ دیکھیں لکھا 16 365 یہ دیکھیں سم مالکل یہ ہمارا ایک افواد تھا 20 21 31 کا 16 63 دیا ہے اب اگلا کہہ رہا ہے کون ستر بیٹھ ہوگا تو 16 بیٹھ سم ہے تو دو جوڑ دنگے تو پینسٹ امار کا ہوتا ہے کہ آنسر ہو جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں مال لکھ لیگا سم لکھ لیگا یہ نائنٹی نائنٹی سم ٹو ہوتا ہے یہ سیسٹی ہے تو سیسٹی سامنے کیا اگر روتری ہوگا یہ یہ تیسے تیس کے سامنے کیا ہوتا ہے ایک ایک آتا ہے اسی طرح سامن دیا ہوا ہے ہم کو اگر ہم کو یہاں پہ 30 دیا تھا یہ 60 دیا ہے ہم کو یہاں پہ نہیں جائے تھا لیکن ہم نے جب دیکھا یہاں پہ 60 ہے تو جب یہاں پہ 30 ہے تو یہاں پہ 30 چیزی اٹومیٹک ہونے چاہیے تب ہی تو 30 ملا کر 60 ہوگا ٹھیک ہے ہے نا اور آئی بات یہ نائنٹی ڈگری ہوتا ہے تو جب ت coordinارgun پر یلک رہے ہیں ٹیسس یہ جانکے کریں جان نینے کریں ہم چرندگی ہوشگئے ہم دیکھیں اور جانا نینے کر دیکھمچ بھی Serge Serge de сказать 엤کہ تنٹم نےی کونتا رہا ہے کہ پوچھoo پھبارلیتے ہیں شیخ سے نعم م maximize لے لازم مانتر بھی سا سبنا لیا بوسسین کا نام کو نمبرنگ کر ری اگر کچھ کی بات آئے گا تو کچھ اس میں کون ملے گا تو بھی چل جائے گا جیسا کہ میں آپ کو ایک سے سمجھانے کے پیش کروں گا آپ کو دیکھیں دھیان دینا آگے کیا لکھائے کچھ لکھائے چلے ٹھیک ہے کچھ لکھائے چلو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ کو تھوڑ دھیان دکھے گا کچھ کے ملے بہتا ہے کون ملے بہتا ہے اگر اس میں بھی اسے ایک دو لکھائے اس میں اگر مال لوگا لکھا ہوتا ہے نا اس کا ایجامپل میں یہاں سمجھا رہا ہوں جیسے یہاں پر راجہ کا ایک دو لکھائے سپاہی کا کتا ہے چار پ چاہے تو دیکھیں اگر کچھ کا ملہ کیا ہوتا ہے کچھ کا ملہ یہ سمجھ لیجی آپ جیسے کچھ کا ملہ بتا ہے کہ کچھ راجہ سپائی ہیں تو اگر کچھ بھی کون ملہ جیسے دو کیول اس میں ملہا ہے تب تو یہ صحیح ہو جائے گا لیکن یہاں پر دیکھ کے آ رہا ہے نا کہ ایک دو ایک بھی نمبر نہیں ملہا تو کیا ہوگا گلت ہو جائے گا ہے نا یہ سمجھ جائے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کچھ راجہ تو راجہ کے دیکھیں کہاں تر ٹیگرام ہے یہ پورا راجہ ہے تو جو راجہ کہتا ہے یہ اس میں جتنے انگ آتے ہیں اس کو بریکن میں راجہ کے اوپر لگ دیجئے ایک دو آتا تو راجہ کے اوپر لگ دیئے سپاہی سپاہی کہاں پر سپاہی کا پورا یہ ٹیگرام ہے تو سپاہی میں کتیات جو آتے ہیں اس کو انگلی لگ دیئے چار پانچ چار پانچ ٹھیک ہے اب کہہ رہا کچھ کچھ کے منہ بتا ہے آپ کو کامن کچھ کیا ہو گیا کیا کچھ راجہ سپاہی ہیں تو آپ کو یہاں سے ڈائیٹ کیلئر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ملہ رہے کہ ہمیشہ جو اسٹیٹمنٹ لکھا ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ شکاراتمک اسٹیٹمنٹ سکاراتمک ریلٹ ہے سکاراتمک سکاراتمک پوزیٹو سٹیٹمنٹ کا پوزیٹو ہی ریلٹ آتا ہے اگر کہیں اگر سٹیٹمنٹ میں دیکھیں کچھ راجہ منتری ہیں کچھ منتری تشپائی ہیں سکاراتمک اگر سٹیٹمنٹ کا قطن دیا ہے تو اس کا جو نسکرس یا جو ریلٹ ہوگا وہ ہمیسا کیا ہوگا سکاراتمہ ہوگا اگر نگیٹو دیتا ہے تو آپ ہمیں ایسے کٹ دیجئے کہ ہمیشہ اگر نگیٹو سٹیٹیمنٹ کا ریزل نگیٹو ہوتا ہے اور پازیٹو سکاراتمک سٹیٹیمنٹ کا ریزل سکاراتمک ہوتا ہے نا اس کو اب تو آپ ڈائیٹ ہی کاٹ سکتے ہیں سب ہی کا ملکہ بھی ہے سب ہی کے دیکھیں گھر دروازیں ویسے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ٹاگرام منا دیکھیں یہ سب لوگ سب ہی لوگ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں ہے نا سب ہی اگر کہیں سب ہی گھر دروازیں تب ہی صحیح ہوگا ہوا جائے اسے کیوں لوگ جانتے ہیں σب journée صبح ہی جاتے ہیں ہے نا تک کہ رات میں کوئی دیر میں آرہا ہے ہے نا تو سب ہی شدہ صحیح ہو جائے گا کچھ دروازے ویسے ہوگا کچھ دروازیں گھر ہیں یا کچھ مندیر گھر со 약 ادید سب جاتے ہیں ہیں نا اور تحروج الگہ سبھی میں کچھ ہو سکتا ہے سبھی میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن کچھ عام سیب ہیں تو کچھ سیب عام نہیں ہوگا سبھی والا دونوں سیٹ ہو سکتا ہے سبھی والے جیسے سبھی میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن کچھ جسے پین رام ہے کچھ رام پین ہے تو ایسا نہیں ہو پائے گا سبھی رام پین ہے سبھی رام پین ہے سبھی رام پین ہے تو کچھ رام پین ہو سکتے ہیں لیکن اگر کچھ رام پین ہے تو کچھ رام نہیں ہوں گی سبھی لکھائیں گے تو گھر کا جہاں تو گولہ ہوگا وہاں تک ہم چکل لیں گے ٹھیک ہے تو گھر گولہ کتا ہے دروازہ دیکھا ڈیاغرام جہاں آتا ہوگا مجھ کو سب سے لکھیں گے دروازہ کتا آ رہا ہے سبھی گھر کا دیکھے ہم نے یہاں پہ ایک لگے دیا سبھی گھر کا جوք بھی کچھ ہے وہ سب اس میں ملنا چاہیے اگر مسئلہ میں جو اس میں ہے وہ اگر اس میں ملنا ہے تب یہ صحیح ہو جائے گا اگر اس میں کا ایک بھی اس میں نہیں ملے گا کیونکہ ہوں پہ سبھی تو سبھی ملنا چاہیے ہے نا تب اس کا صحیح ہو جائے گا سبھی گھدروازے ہیں تو سبھی گھر جو ہے کیا سبھی گھدروازے تھا یہ بجنا ہم ایسے بھی نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر کہہ لکھائے ڈاگرام بنا لیا ہے نا اسے کیا کر رہا ہے کچھ راجہ سپاہی ہیں تو راجہ کم نے دیکھا راجہ بھے یہاں تک راجہ میں کیا کیا آتا ہے ایک دو آکر ایک دو لگیا سپاہی کہاں کے سپاہی بھی یہ دکھو بنائیں سپاہی سپاہی کا یہ پورا ساتھ پورا کتہ ہے دو تین چار پانچ ہے نا اسے کیا کر رہا ہے کچھ میں بھئی ہے مقر کچھ بھی ملہائے ایک بھی آنگے ملے تو بھی صحیح ہو جائے گا کیا کر رہا ہے کچھ راجہ سپاہی ہیں تو یہ دو تھا اس میں کہا تھا دو تین چار پانچ سا تو دو دو ملے بھائی دو دو ملے تو ہمارا کیا آدھا کہ صحیح ہے نا یہ میں آپ کو بہت بڑے بڑے کام کی بتانے جا رہا ہوں جسے یہ ہمارا ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے گولے کا گولے کا اس پر سے ہم ڈائیڈ نکال سکتے ہیں نمبر سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن اسے بھی ڈائیڈ نکال سکتے ہیں نمبر بھی نہیں کنا پڑے گا ہے نا جیسے کہ یہاں کیا کرتا بھئیہ کچھ راجہ شپاہی ہیں ہے نا کیا کرتا یہ یہ راجہ ہے یہ منتری ہیں یہ کیا سپاہی ہیں تو ہم نے دیکھا کچھ راجہ کچھ راجہ سپاہی تو راجہ سپاہی کا گولہ اس پر کر رہا ہے تو راجہ یہ ہو گیا اور سپاہی کا گولہ کہاں سپاہی گولہ یہ تو اس پر کر رہا ہے جب اس پر کر رہا ہے تو کیا ہوگا صحیح ہو جائے گا ہے نا کچھ راجہ منتری بھی ہیں تو وہ بھی صحیح یہ منتری لکھا ہے تو کچھ راجہ منتری ہیں کیونکہ اگر اس جسے لیسن کر رہا ہے اور اس کا اور اس سے اگر گولا اسپرس کا رہتب تو صحیح ہو جائے گا ہے نا اگر جیسے یہاں پہ یہ بولتا جیسے یہاں پہ یہ منتری ہے ہے نا یہ منتری ہے اور یہ کیا ہے رانی ہے اگر یہاں پہ ایک کوشن جو یہاں پہ کہتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں راجہ منتری سپاہی رانی ہے تو اگر یہ کہے یہ سپاہی رانی ہے اگر یہ کہے کہ کچھ رانی جو ہیں سپاہی ہیں تو صحیح ہو جائے گا لیکن اگر کہے کہ یہ منتری ہے اگر یہ کہے کہ کچھ رانی منتری ہے تو آپ یہ چکرنا ہے کہ اس کے گولے سے جس سے منتری سے کہہ رہا ہے کہ اس سے گولے سے اس پرس ہے یہ دیکھئے اس سے ٹچ ہوا ہے اس سے تو ٹچ نہیں ہوا ہے تو اس لئے کہ غلط ہو جائے گا میں نے لکھ دیا آپ کے لئے لکھ دیا میں نے ہے نا یہ کیا ہے منتری سپاہی رانی اگر یہ کہتا ہے جس کے بارے میں کہہ گا ہم کو یہ چک کریں گے کیا اس کا اور ان دونوں کی ویج میں کا ڈائیٹ گولے کا اس پرس ہوا ہے تب ہی ہم صحیح مانیں گے انتہا کیا مانیں گے غلط مانیں گے چاہے دور تو غلط ہو جاتا ہے نا اب اسے یہاں پر کہتا ہے کچھ رانی سپاہی ہیں تو رانی یہ سپاہی ہے رانی سپاہی کا گولہ دیکھا ہم نے اس پرس کرتا ہے تو یہ صحیح ہو جائے گا ہے نا اب یہ منتری ہے کیا کرائے کچھ رانی کیا ہے کچھ رانی منتری ہیں کچھ رانی جو ہے منتری کا گولہ یہ دکھو ہے منتری گولہ یہ ہے اور رانی گولہ یہ ہے تو کیا ان دونوں کا آپرس میں اس پرس ہے اس پرس نہیں ہے تو کیوں ہوا گلس ہوگا ہے نا میں نے یہی آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر ان دونوں کا گولہ تش ہوگا تب اسے ہی ہوگا انہوں سے کیا ہو گلس ہوگا اسے کیلکہ کچھ گھر ایٹ ہیں تو گھر گولہ یہاں ہے ایٹ کا یہاں ہے جب گولوں کا اس پرس نہیں ہوگا تو گلتی ہو جائے گا کچھ بھون پتھر ہیں تو بھون کہاں ہے یہ بھون ہے یہ بھون ہے اور یہ پتھر ہے پتھر کے مرس پر کب چاہی ہو جائے گا کچھ ایٹ لال ہیں ایٹ جو ہے ایٹ جہاں ہے لال یہاں ہے تو چونکہ اس کا تو اس سے اس کا لیسن اس سے ہے ایٹ کا سے کہاں بتا گیا بھئیا اس کا اس پرس ہو رہا ہے ایسا آپ نہ سمجھ سمجھے گا کہ اس کا اس سے لیسن تو اس کا ہو جائے گا سن نہیں ہوگا جب تک گول دو گول ٹچ نہیں ہوگا تب تک نہیں صحیح ہوگا اور یہ تھوڑا سمجھ لیجے کہ یہ یہ ہمیں سبھی کے لئے صحیح ہوتا ہے اور جب اندر آدمی تو رات تو کچھ کب آت ہے کوئی کب آت دیر سے آتا ہے نا کچھ لوگ آتا تو بھی اسے ہو جائے گا نا باقی ٹیپلیٹ بنانے میں بھی سم کے ٹیپلیٹ بنانے میں ایک نمبر کا گائپ ہوتا ہے ہے نا اور سم کا ٹیپلیٹ بنانے میں کتا گائپ ہوتا بھئیا سم کا ٹیپلیٹ بنانے میں دو کا انتر ہوتا ہے لیکن سم میں اب یاد دکھے گا 20 21 اور 1 30